آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو دیکھا یہودی روزہ رکھا کرتے ہیں آپ نے پوچھا کہ روزہ کیوں رکھتے ہیں آپ کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تو ہم شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں دس محرم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا بلکہ انہیں بھی کہا نحن احق من کم بے موسیٰ ہم زیادہ حق رکھتے ہیں موسیٰ ہمارے بھائی تھے تو دس محرم کا روزہ رکھنا شروع کر دیا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ارضا فائدہ کیا ہوگا یہ گنتی کے دس بارہ گھنٹے کا روزہ زندگی کے ایک سال کے گناہوں کے معافی کا سبب بن جاتا ہے تو دوسرا کام ہمیں محرم میں یہ کرنا چاہیے کہ ہم دس محرم کا روزہ رکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اگر میں عندہ سال زندہ رہا تو میں نو کا بھی روزہ رکھوں گا کس لیے نو کا روزہ رکھوں گا یہودیوں کی مخالفت کرتے ہیں تو کتنی ہی سعادت کی بات ہے کہ نو اور دس کا روزہ رکھا جائے یہ دوسرا پیغام ہے محرم کا جو ایک مسلمان کو یاد رہنا چاہیے موسیقا